یونانی دیو مالائی قصے یعنی گریک میتھولوجی دنیا بھر میں مشہور ہے اور بہت ساری بکس بھی ان پر لکھے گئے ہیں ایک بڑا مشہور قصہ ہے گریک میتھولوجی کے اندر کہ ایک مرتبہ جنگل کے جو سارے کے سارے جانور ہیں انہوں نے بغاوت کر دی اور بغاوت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہمارے جنگل کا راجہ شیر نہیں ہوگا شیر بڑا برا ہے شیر تو بڑا گھٹیا انسان ہے روزانہ ایک جانور کو کھا جاتا ہے ہم میں سے ایک جانور کو کھا جاتا ہے تو اس لیے ایک کام کرتے ہیں کہ شیر کو باشا کی پوس سے ہٹا کے گیدر کو باشا بنا دیتے ہیں جنگل کا تو ساروں نے جناب بغاوت کر کے تو گیدر کو انہوں نے کنگ بنا دیا جنگل کا لیکن جب گیدڑ کو گنگ بناتے ہیں جنگل کا تو شیر غصے میں آ جاتا ہے اور جب شیر غصے میں آتا ہے تو شیر ایک کی جگہ پر بے شمار جانور روزانہ کھانا شروع کرتا ہے اب یہ سارے جانور جو ہیں وہ گپرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا پہلے تو ایک کھاتا تھا جانور اب تو غصے کے مارو کوئی لیمٹی نہیں ہے تو اب کیا کریں سارے دوڑے دوڑے جاتے ہیں جناب بادشاہ سلامت کے پاس گیدڑ کے پاس جاتے ہیں اور گیدڑ کو بولتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی پڑی ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پیڑ کے نیچے اٹھئے اور جا کے روکھئے شہر کو بھائی آپ کو بادشاہ بنائے ہم نے گیدڑ جو ہے وہ جناب آہستہ آہستہ اٹھتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے دوڑنا شروع کرتا ہے اچھا دوڑتا بھی عجب طریقے سے مطبع ایک ٹری کے پاس دوڑتا ہے وہاں سے پھر واپس دوسرے ٹری کے پاس دوڑتا ہے پھر وہاں سے واپس دوسرے ٹری کے پاس دوڑتا ہے اچھا یہ سیچویشن دیکھے سارے جانور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ادھر شہر جو ہمیں کھاتا جا رہا ہے اور یہ دو ٹریز کے درمیان دوڑ رہا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں بھائی شہر سلامت یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو گیدڑ کہتا ہے کہ دیکھ نہیں رہو کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہوں تم لوگوں کو بچانے کے لیے میں بھاگ دوڑ اپنی طرف سے تو کر رہا ہوں آگے جو بھی ریزرٹ آئے گا وہ دیکھا جائے گا لیکن میں کچھ کر تو رہا ہوں تو میں بچانے کے لیے بھاگ دوڑ تو کر رہا ہوں کم سے کم تو اس سے قصے سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو شیر ہے نا شیر کے ساتھ شیر کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے اور جو گیدڑ ہے اس کے ساتھ وہی پھر گیدڑ والا معاملہ رکھا جائے تو وہ زیادہ ایک بہتر ہوتا ہے یعنی نیچرل طریقہ روا رکھا جائے اچھا اس کہانی کا ویسے آج کے اپیسوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پہلے ہی میں یہاں پر کلیریفائے کر دوں تائیوان کے ساتھ کچھ مسئلہ ایسا ہوا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ شیر اور گیدڑ والا وہاں پر بہتر بہتر ہوا ہے تائیوان جو ہے انہوں نے امریکہ کے اوپر کچھ زیادہ ہی ریلائے کر دیا کہ وہ ہمیں بچائیں گے امریکہ ہمیں بچائیں گے تائیوان کے بارے میں یہاں پر بتاتا رہا ہوں پہلے کہ یہاں پر جو چیئرمن ماو کے جو ویرودی تھے چائنا کے جو فادر آف دا نیشن ہے چیئرمن ماو جنہوں نے کمیونیس پارٹی اف چائنا بنائی تھی جو کہ آج تک چائنا پر حکومت کرتی چلی آ رہی ہے ان کے ویرودی ہوا کرتے تھے کمیونیس پارٹی سے پہلے چائنا پر کمیونیس پارٹی کی حکومت تھی تو بیچ میں سیویل وار ہو گئے ان کے درمیان اور یہ سیویل وار ورلڈ وار کے دوران بھی جاری رہی ہے اور سیویل وار کے بعد ہوتا یہ ہے کہ چیئرمن ماو جو تھے وہ جیت گئے اور کمیونیس پارٹی والے ہار گئے ہارنے کے بعد انہوں نے یہاں آ کر ایک جزیرے پہ پناہ لی چائنا کا جو جزیرہ تھا اس کے اوپر انہوں نے پناہ لی ان کی لیڈرز نے اور یہ چونکہ ویسٹرن پپٹ تھے بلکل ویسٹرن پپٹ تھے تو ویسٹ والوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا ان کو جو ہے چائنا سے پروٹیٹ کرنا اور یہ سارا کچھ انہوں نے انشور بنایا لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور چائنا کی جب نورملائزیشن ہوگی پنگ پونگ ڈپلومیسی ہنڈری کسنجر کئی مرتبہ یہاں پر اس کا ذکر کر چکا ہوں تو اس کے بعد امریکنز نے ان کو ڈمپ کر دیا پہلے یہ یونیٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھا کرتے تھے یہ جو تائیوان والے تھے یو این کے اندر یہ ہوتے تھے چائنا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ ان کو لات مار کے باہر نکالا امریکہ نے یونیٹڈ نیشنز سے اپنے ہی اتحادیوں کو اور چائنا کا سواگت کیا انہوں نے چائنا کو لے کر آگئے نہ صرف وہ لے کر آگئے یونیٹڈ نیشنز گندر بلکہ ان کو ویٹو پاور بھی دلوایا اتنے زیادہ پیار کی پینگے دونوں نے بڑھائی امریکہ نے اور انہوں نے چائنا نے کیونکہ یہ نیوٹرل ہو گئے تھے سوویٹ یونین کے اگینسٹ ایک طرح سے تھوڑا سا ہو گئے تھے بیچ میں تو یہ ان کی ہسٹری ہے اب تائیوان والوں کو وہاں پہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے ویسٹ والے ہماری مدد نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنے سارے انڈے امریکہ کی ٹھوکری میں رکھے اور انہوں نے سمجھا کہ امریکہ ہمیں بچائے گا اور امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹو تھازن ٹوئنٹی فور میں بھی آج تک امریکہ تائیوان کو ملک ہی نہیں مانتا امریکہ اس کو آج تک چائنا کا ہی حصہ مانتا ہے ون چائنا پولیسی پہ امریکہ عمل کرتا ہے اب ہوا یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ گلوبل ساؤت کے ملکوں میں بڑی بھرپور لابنگ کر رہا ہے کہ وہ تائیوان کی ری یونیفکیشن کے حوالے سے چائنا کا ساتھ دیں اور چائنا کے کاؤس کو سپورٹ کریں بڑی بھرپور طریقے سے وہاں پر کام کر رہا ہے چائنا اور لگ یوں رہا ہے کہ اب ری یونیفکیشن جو ہے تائیوان کی وہ زیادہ دور ہے نہیں اگریسیولی چائنا گلوبل کمیونیٹی کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے تاکہ اگر وہ ری یونیفائی کرے تو زیادہ انٹرناشنل لیول پر آوازیں نہ اٹھنے پائیں یعنی کوئی ملک یہ نہ کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا نہ ہونے پہ تو ایک گراؤنڈ چائنا بنا رہا ہے نگاہ ایشیا نے رپورٹ کیا ہے آج کہ چائنا پریسز گلوبل ساؤت لیڈر تو سپورٹ تائیوان ری یونیفکیشن اب اس پہ جناب وہاں پر ہنگامہ ہے تائیوان کے اندر ہنگامہ ہے وہاں کا میڈیا وہاں کے انٹیلیکچولز چیخ رہے ہیں لیٹرالی کہ یہ کیا ہو رہا ہے امریکن جو پولیسی میکرز ہیں ان کی پولیسی آخر ہے کیا ہمارے چلتے ہیں نہ وہ ہمیں ملک مانتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈائریکٹلی پنگا لینا چاہتے ہیں چائنا سے تو ان کی پولیسی کیا ہے اگر وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہمیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو تاہرہ جنگ ہوگی امریکہ اور چائنا کی اور دنیا ان کو بلیم کرے گی کہ بھئی جب آپ مانتے ہیں کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے تو آپ نے جنگ کیوں کی چائنا کی فوج اگر اپنے ہی ملک کے حصے پہ آتی ہے تو آپ کو کیا آپ پتی ہے تو اگر امریکنس آتے ہیں ہمیں بچانے کے لیے تو بھی مسئلہ ان کے لیے اور اگر نہیں آتے تو دنیا کہے گی دیکھا ساری زندگی بولتے رہے گے تائیوان کو بچائیں گے تائیوان کو بچائیں گے لیکن جب لڑائی کا وقت آیا تو بھی چھیڑ گئے تو وہاں پر بھی ان کے لیے مسئلہ دونوں طرف سے مسئلہ ہیں امریکنس کے لیے تائیوپی ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے تائیوان کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے کے نورٹس فرام سینٹرل تائیوان پٹ اپ اور شٹ اپ ٹائم یا کرو یا چھپ ہو جاؤ بکواس بند کرو اپنی کتنا سخت لفظیں آپ دیکھئے امریکنس کو بول رہے ہیں ڈائریکلی پٹ اپ اور شٹ اپ یا بچاؤ یا نہیں بچاؤ ایک سائٹ تو لو نا بھائی دی یو ایس سٹیٹ دپارٹمنٹ نیڈس تو بی مور پرویکٹیو ان میچنگ دی پیپلی ریپبلک آف چائنہ لائیز یعنی ان کے اپنے ہی لوگ پوچھیں گے کہ جب تم ون چائنہ پولیسی کو مانتے ہو امریکنس بولیں گے نا تو لڑکیوں رہے ہو چائنہ کے ساتھ تو تائیوان والے بول رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا آگے دیکھئے درہا انہوں نے الفاظ کیا کمال کہ انہوں نے بہت رگڑایا امریکہ کو کہتے ہیں کہ دی ایسی طرح is the least predictable the violence against filipino vests resupplying a filipino ship in a philippines special economic zone which surely must constitute piracy on the high seas was not aimed at philippines it was aimed squarely at washington which through last week was still making meaningless noises about philippines and go slowing on ukraine while tossing precious missiles at the othies and slapping munitions to israel to stop its war on ghaza strategically meaningless to the u.s u.s elite could hardly have designed a more self-defeating febrile set of policies if they had purposefully set out to do so i.s elite i.s elite i.s elite i.s elite i.s elite and here i.s elite i.s elite i.s elite i.s elite i.s elite i.s elite